بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈو ڈیکوریشن جس میں آپ کو مختلف طریقے سے پھول بنانے بتاؤں گی یہ جو میں کلی بنا رہی ہوں اس میں آپ نے صرف ایکسپریشن دینے ہیں نشان لگانے ہیں کٹ نہیں لگانے آپ نے اور یہ آپ کو کٹر چاہیے ہوگا اس کے لیے ہمیں ٹو سیٹ چاہیے ہوگا اور ڈو چاہیے ہوگی اس میں جو میں ڈو یوز کر رہی ہوں وہ فارمک ڈو استعمال کر رہی ہوں اس میں ہم نے گرین پینک اور وائٹ کا کمبینیشن جو ہے وہ میں نے کیا ہے اس کو بھی آپ نے ایسے ہی کلی کی شیبیں بنا لینے ہیں پھر ہم نے کٹ جو لگانے ہیں وہ ایک بڑا کٹ لگانے ہیں اور جو تین ہیں وہ جہاں سے چھوٹے کٹ سوں گے وہ لگانے ہیں اس کو میں نے یہ دیکھیں لگا لیے ہیں اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اسے آپ نے تھم پیچھے سے لگانے ہیں اور تھم کے ساتھ آپ نے اور ساتھ میں ٹول سیٹ کے ساتھ کرنا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا اندر کو کلوز کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا کلی کی شیبیں جو ہے وہ فلاورز بھی بن گئے ہیں اسی طرح ہم نے کافی زیادہ فلاورز جو ہیں وہ بنا لینے اب جو کل میں نے بنانے ہیں وہ دیکھیں میں نے اس کو پہلے ڈو لے کے اس کو بریق سیاپ نے کر لینے ہیں یہ جو میں آپ کے سامنے بھی نظر آ رہی ہیں پھر آپ نے ٹول سیٹ کے رون میں اسے گھما دینے ہیں جب یہ ڈرائے ہوں گی تو پھر آپ نے اسے اتاننا ہے آپ نے ایسے نہیں اتاننا ہے کہ گیلا گیلا جو ہے وہ آپ کر کے پھر دوبارہ گیلا جو ہے وہ آپ اتال لیں جب ڈرائے ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے فلاورز جو ہیں وہ ڈرائے ہو گئے ہیں کتنے اچھے طریقے سے پھر آپ نے پیچھے سے جو ہیں وہ کٹنگ کر دینے ہیں اس کو دبا کے دیکھیں وہ فارمک ڈی اب بہت ہی زیادہ سوفٹ و لائٹ ویٹ ہے کلیاں بھی جو ہیں ہم نے پیچھے سے کر لینے ہیں یہ دیکھیں جس طرح مرضی اس کو دبائیں ووش کریں اچھے طریقے سے یہ ووش ہو سکتی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھیں میں نے یہ دیکھا درائے ہو گیا تو میں اتار رہی ہوں تو اس کے کرل بھی جو ہیں وہ خراب نہیں ہو رہے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کے کرل جو ہیں وہ بنے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں نے ایک جو کمبینیشن کی ہے وہ نہ ہے وہ ریڈ ہے اور نہ وہ ڈاک پینک ہے مکس کلر ہے اور ساتھ میں میں نے گرین کلر اور وائٹ کلر یہ تینوں کلرز بہت ہی زبدس بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس طرح میں نے تینوں کلرز میں ہی پھول بنائی اور تینوں کلرز میں ہی کلیاں بنائی ہیں اور ساتھ میں دو کلرز کے جو کلرز بنائی ہیں اور اب جو میں بنانا بتا رہی ہوں آپ کو فوٹو فریم فوٹو فریم پر ارینج جو ہے وہ کیسے کرنا ہے یہ میرے پاس فوٹو فریم ہے اس کو میں نے جو کورنرز ہیں اس کے بنانے اس میں پہلے میں نے آئی سی آئی گلو لینی ہے آپ نے ہمیشہ جو استعمال کرنی ہے وہ آئی سی آئی گلو استعمال کرنی ہے وہ بہت ہی اچھی گلو ہوتی ہے بہت ہی زبدست یہ آپ کو ون کیجی کا بھی پیک ملتا ہے ہاف کیجی کا بھی ملتا ہے چھوٹی بھی آپ کو ڈبیاں ملتی ہیں لیکن جو زیادہ دست رات ہے وہ ون کیجی والا ہے کیونکہ اگر زیادہ چیز آپ لیتے ہیں اگر زیادہ استعمال کرنی ہے آپ نے آپ زیادہ چیز لیں گے تو اس میں یہ آپ کو وینیفٹ ہوگا اب دیکھیں میں نے وائیڈ ڈول لی ہے اور نیچے گلو لگائی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے نیچے بھی جو بیس ہے وہ زیادہ موٹی نہیں لگانی اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے واشیبل بھی ہو جاتی ہیں اسی طرح آپ اس کو میرر بھی پی ارینج کر سکتی ہیں کسی چیز پر جوتے پر لگانے ہو وہ بھی آپ لگا سکتی ہیں ارینج کرنے کا طریقہ یہی ہو کر دیزائننگ آپ ڈیفرنٹ کر سکتی ہیں لیکن نیچے پہلے ہم نے گلو لگانی ہے پھر ہم نے ڈول لگانی ہے تو پھر ہم نے اوپر دوبارہ جو ہے وہ گلو اپلائی کرنی ہے گلو آپ نے اچھے طریقے سے لگانی ہے کیونکہ یہ گلو ہی جو ہے وہ آپ کی فلاورز کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے مضبوط کریں گے اب جو گلو لگانی ہے وہ میں نے ساری پہ لگا لیا اور ان فلاورز کو آپ نے اچھے طریقے سے دبانا ہے تاکہ نیچے جو ہے وہ ڈو میں ڈو کے تھوڑے سے اندر چلے جائیں آپ کی چیز جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے گی اگر آپ ڈریکٹ گلو سے اپلائی کریں گی فلاورز جو آپ کے فلاورز جو ہیں وہ اتر جائیں گے اگر نیچے ڈو نہیں لگائیں گے آپ نے جو بیس لگانی ہے ہماری بیس ہے تو ہماری وائٹ فلاورز ہیں تو میں نیچے وائٹ ہی لگاؤں گی اگر آپ نے ٹوٹلی ریڈ کرنے ہے یا کوئی اور کلر کرنے ہے تو آپ نیچے بیس بھی وہ ہی لگائیں گے ڈو بھی وہ ہی کلرز کی آپ لگائیں گے یہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی اچھا بہت ہی ڈیسنٹ بنت ہے آپ کسی کو گفت کر سکتے ہیں کسی کو برڈے گفت کر سکتے ہیں انیورشری پر یا کسی طریقے سے بھی کسی حوالے سے آپ گفت کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی بنا کر سکتے ہیں میں آپ کو جو سکھاتی ہوں وہ میں اپر لیول کا سکھاتی ہوں جس میں آپ آرڈر ورک بھی کر سکے لیکن جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا میرا جو فیس بک پیج ہے آئی ڈی ہے وہ بھی نمزہ کے نام سے آپ مجھے وہاں سے پوچھ سکتے ہیں مسینجر پہ کیس میں مٹیریل کون سا یوز ہوا ہے یا کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمانے ایک کونرز میں نے یہ ہی کیا ہے لاز پہ ہم نے جو کرز والے ہیں وہ لگانے ہیں یہ میں نے ایک کونر جو ہے وہ ریڈی کی ہے اور دوسرا کونرز بھی اپوزٹ کونرز بھی جو ہیں وہ ایسے ہی میں اسے ریڈی کروں گے اور یہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ ہمارا فوٹو فریم جو ہے وہ ہو جائے گا ریڈی لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ میری ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھنی ہے اور لائک اور سسکرائب کرنا مت بولیے گا اور شیئر کرنا بھی مت بولیے گا لاز پہ بھی آپ نے یہ نہیں ہوگا کہ آپ دو نہیں ہوگی تو آپ ویسے لگا دیں گے لیکن آپ نے دو ضرور لگانی ہے دیکھیں ہمارا تیار ہو گیا انشاءاللہ نیس ویڈیو میں ملاقات ہوگی